حضرت علی شیرِ خدا فجر کا وقت تھا ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی تری سٹھ سال عمر مبارک تھی کوفے کی جامعہ مسجد میں نماز پڑھانے آ رہے تھے ہر دروازے پہ دستک دیتے اٹھو السلام خیر من النوم رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے جب مسجدِ کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو خنجر مارا وہ دوستانہ جو دس سال کی عمر میں شروع ہوا تھا جب شیرِ خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے فُزْتُو بِ رَبِّ الْقَعْبَا لوگوں ربِ قَعْبَا کی قسم میں کامیاب ہو گیا میری زندگی دین کے کام آگئے میں کامیاب ہو گیا حضرت علی کی داڑی ساری لہو سے بھر گئی حضرت شیرِ خدا فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ میں بڑا بیمار ہوا میرے سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا تا حضور تیمارداری کرنے آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں حضور نے فرمایا علی نہیں تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑی لہو سے رنگین ہو جائے شیرِ خدا کہتے ہیں جب زخم لگا تو میں نے نیچے جھکا کر دیکھا تو داڑی لہو سے بھری ہوئی ہے میں نے کہا بس بھئی کامیاب ہو گیا جامِ مسجد کوفہ میں مولا علی نے سر سجدے میں رکھا اور اسلام کی تاریخ کا وہ شخص جس شخص نے اپنی بچپن سے لے کر جوانی جوانی سے لے کر بڑا پا اور جاتے جاتے امام حسن اور حسین کو قریب بلایا اور وسیعت کر گئے بیٹا جینا اسی کا ہے جو دین کے لیے جیئے بیٹا مرنا اسی کا ہے جو دین کے لیے مرے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں حضرت شیرِ خدا کررم اللہ تعالی و جل کریم خاتم الخلافات ہے ان پر خلافت اسلامیہ ختم ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جس دن وصال ہوا آپ کے بیٹے کہتے ہیں اس رات مولا علی نے خزانے کا مال سارا ایک رات پہ لے تقسیم کیا اور پھر جس جگہ مال خزانہ ہوتا تھا وہاں دو نفل پڑھ کے کہا اے اللہ میں نے تیرے بندوں کی امانت تیرے بندوں تک پہنچا دی ہے زندگی دین کے نام کر کے وہ شیر رخصت ہوئے اکیس رمضان و مبارک کی شام ڈھلی تو حضرت علی المرتضہ شیرِ خدا رخصت ہوئے سیابا کہتا ہے مدینے میں کوہرام مچا بغداد کی گلیاں سونی ہوئیں کوفے کے لوگ تڑپے مکہ میں بھی لوگوں نے دعائیں مانگی وہ سورج اس انداز میں دنیا سے گیا کہ اس کی روشنی قیامت تک باقی رہے گی اس کا اجالہ قیامت تک چمکتا رہے گا حضرت علی کا نام آج خودداری کی علامت ہے حضرت علی کا نام ایمان کی علامت ہے مولا علی کے نام کا نعرہ لگتا ہے تو سینوں میں خون دوڑتا ہے طاقتیں بیدار ہوتی ہیں روحیں بیدار ہوتی ہیں حضرت علی کسرت سے نماز پڑھتے کسرت سے روزے رکھتے کسرت سے عبادت کرتے حاج تو اتنا معبوب تھا ہر سال آج کرنے جاتے ہر سال آج کرتے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ باوجود غربت کے باوجود غریبی کے گھر میں کوئی شہر اور یہ جان پوچھ کے غربت اختیار کی تھی برنا تو مالک تھے کون ہے باوجود فقر اختیاری کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا تھا ایک سائل مسجد میں مانگنے آ گیا مسجد میں مانگنے آ گیا تو حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے ایک طرف حال یہ ہے کہ حضرت علی کو تیر لگ گیا ایک جنگ میں دو تین تیر لگ گئے تو حکیم کہنے لگے حضرت آپ کو درخت کے ساتھ باندھیں گے پھر تیر نکالیں گے ورنہ تو آپ بڑا تڑپیں گے حضرت علی فرمانے لگے ضرورت ہی کوئی نہیں جب میں نماز کی نیت باندھو تو نکال لینا مجھے پتا بھی نہیں جلے گا ایک طرف حال یہ ہے ایک طرف اور دوسری جانے کیا حال ہے ایک مانگنے والا فقیر مدینے آیا تو صحابہ اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے تھے حضرت علی بھی نماز میں تھے نماز میں ہی رم کے بندوں کا خیال آ گیا حضور کی حدیث میں نے سنائی تھی نا نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں پر بڑے کا خیال آتا ہے تو نماز چھوٹی کر دیتا ہوں بیمار کا خیال آتا ہے تو چھوٹی حضرت علی کہتے ہیں مسجد میں آکے پکارا تو میں نے سلام بھی پھیرنے کا انتظار نہیں کیا میرے پاچاندی کی ان کو اٹھی تھی میں نے فوراں اتاری اور نماز کے دوران ہی میں نے اس کی جانب پھینٹ دی فرماتے ہیں اس سائل نے جا کے حضور کو بتایا حضور آج میں مسجد میں گیا ہوں سب نماز پڑھ رہے تھے کچھ ملا نہیں حضور نے فرمایا وہاں علی نہیں تھے حضور تھے فرمایا پیرا کچھ ملا کہا حضور اس نے تو نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی مالہ والے سخی نہیں ہوں کہو نا پیسے ہیں والے سخی میں نہیں دیا کھا میاں صاحب کہہ رہے ہیں مالہ والے سخی نہیں ہوں کہ سخیاں مال نہیں ہوں اتھے اتھے دنیا جانی سخی کا گال نہیں ہوں نبی پاک نے فرمایا جس کی جیب میں پیسے ہیں وہ سخی نہیں ہوتا جس کا دل بڑا ہے وہ سخی ہوتا ہے حضرت علی شیرِ خدا گھر میں تین تین دن کھانا نہیں پکتا پر جو آتا ہے وہ جھولی بھر کے لے کے جاتا ہے وہ جھولی بھر کے بھائی زندگی اس کی ہے جس کی دین کے کام لگ گئی ورنہ لوگ وقت زائع کر کے چلے جاتے ہیں پیسہ کمانا دولت کمانا اور اس کے علال کمانا عبادت ہے پر اس کو دین ایمان بنا لینا حسن نہیں زندگی کا لوگ اپنا آپ زائع کر دیتے ہیں اپنا آپ زائع نہ کرو شیرِ خدا کا محل کوئی نہیں تھا پر لگتا ہے ساری کائنات شیرِ خدا کی جاگر ہے حضرتِ علی رضی اللہ تعالی انہوں کا بینک بیلنس نہیں تھا لیکن آج اگر اللہ کسی کو نورِ بصیرت دے تو ووٹ کے دیکھے کائنات میں جتنا کچھ بھی ہے آج پورے عالمِ دنیا میں عالمِ اسلام میں حضرتِ علی کا ہی ذکر ہو رہا پوری دنیا حضرتِ علی کا پھر اللہ نے فہم دیا بصیرت دی حضرتِ علی کو اللہ نے علم دیا بہت بڑے عالم تھے حضرتِ علی بہت بڑے حضرتِ سیدن عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں اگر ہمارے دمیان علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے ہیں جہاں کون مسئلہ بنتا شیرِ خدا اس مسئلے کو حل کرتے بلکہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے حضرتِ جبریلِ امین علیہ السلام آئے انسانی شکل میں حضرتِ علی کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے علی سنا ہے آپ شہرِ علم کے دروازے ہیں حضرت علی کہنے لگے میں نے نہیں کہا یہ تو میرے رسول نے کرم فرمایا ہے کہنے لگے چلو بتاؤ جبریل اس وقت کہاں ہے حضرتِ علی نے اوپر دیکھا نیچے دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا فرمانے لگے نہ تو اس وقت سات آسمانوں پہ ہے نہ سات زمینوں پہ ہے نہ مشرق مغرب شمال اور جنوب میں ہے فرمانے لگے یا تو جبریل ہے یا میں جبریل ایک کہہ دونوں میں سے تو باقی علم کا دروازہ ہے تو تو علیہ جبریل تو میں ہی ہوں میں ہی ہوں جبریل یہ ان کے علم کی بسعت یہ ان کی حکمت اور دانائی کی بسعت یہ جو فام و فراست ہے نا میرے بائی یہ کتابیں پڑھنے سے زیادہ نہیں آتی کتابیں رحم نمائی کرتی فام و فراست پر ایزگاری سے آتی ہے اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ سے ڈروگے تو اللہ تمہیں بصیرت کا نور عطا فرمائے باطن کی آنکھیں دے دیتا ہے جب بندہ اللہ امام مالک سے کسی نے کہا تھا حضور میرا افضا کمزور ہو گیا ہے تو فرمایا گناہ کرنے چھوڑ دے علم اللہ کا نور ہے گناہگاروں کو نہیں دیا جاتا تیرے ذہن کے اندر جب وصو سے بسیں گے تو اللہ کا نور کیسے آئے گا حضرت علی کی زندگی مشعل راہ ہے اس کو اپنائیں حضرت علی کا سجدوں سے پیار ہے سخاوتوں سے پیار ہے عبادتوں سے پیار ہے جہاگ سے پیار ہے ان کا میمان نوازی سے پیار ہے ان کا گرمی کے روزے سے پیار ہے ان کا میدان سے پیار ہے اپنے آپ کو ان لوگوں کی سیرت کا حامل بنائیں نقوش قدم چلنے کی کوشش کریں دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں اللہ ہمیں حضرت علی کی سچی محبت اور سچی فرما برداری عطا فرمائے آخر دعوانا عنہ الحمدللہ